اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن بہت ہی خوبصورت پھول اور اس لیسن کے آپ لوگ پڑھیں گے کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز اسی طرح سے آپ کو فور آپشن دیے گئی ہوں گے اے بی سی اینڈ ڈی جس میں سے آپ نے رائٹ آنسر کو چوز کرنا ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس نمبر ون ایم سی کیوز کیا ہے اس کے سامنے کیا چیز تھی جو کہ مرجھا رہی تھی یا مر رہی تھی تو رائٹ آنسر ہے ہمارے پاس آپشن اے ویڈ کہ گھاس جو تھی نا اس کے سامنے وہ سوک رہی تھی یا مر رہی تھی نمبر ٹو ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس دی پارک بینچ واز ڈیش کہ پارک کا جو بینچ ہے وہ کیا تھا اس کا آنسر ہے بی ڈیزرٹیٹ ڈیزرٹیڈ مین ویران یعنی کہ پارک کا بینچ جو ہے وہ بلکل ویران پڑا ہوا تھا نمبر ٹو ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس اس کے ہاتھ میں ایک پھول تھا اور یہ کیا ہی قابل رحم کیا تھا رائٹ آنسر ہے بی سائٹ کہ بہت ہی قابل رحم نظارہ تھا نمبر ٹو ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس آئی ڈیش اسمائل اینڈ ڈیم شفٹیڈ اوے تو آئی ڈیش اسمائل میں نے کس طرح کی اسے مسکراہت دی اس پویٹرس نے تو اس کا رائٹ آنسر ہے ہمارے پاس سی فیکٹ کہ میں نے اسے ایک جھوٹی مسکراہت دی تاکہ وہ یہاں سے چلا جائے نمبر ٹو ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس شائرہ نے اس لڑکے کو ایک جھوٹی مسکراہت دی کیونکہ کیون دی رائٹ آنسر ہے کیونکہ وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ لڑکا یہاں سے چلا جائے نمبر سکس ہے ہمارے پاس رائٹ دا سینونیم آف ری ٹریٹ کہ ری ٹریٹ کا سینونیم یعنی کہ ہم معنی لفظ لکھئے تو رائٹ آنسر ہے اس کا ہمارے پاس بی ٹو ویڈ ڈرو ویڈ ڈرو کا مطلب بھی ہوتا ہے ری ٹریٹ یعنی کہ نکالنا یا دوسرا اس کا میننگ ہے پیچھے ہٹنا نمبر سیون ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس رائٹ دا سینونیم آف طوٹ طوٹ کا سینونیم یعنی لفظ کیا ہے تو رائٹ آنسر ہے اے ٹو ڈسپلے یعنی کہ نمائش کرنا نمبر ایٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس کہ مجھے میری آواز جو ہے وہ کامتی ہوئی محسوس ہوئی آنسو کس میں چمکے کہ سورج کی روشنی میں اس کے آنسو جو ہے وہ چمکے نمبر نائن ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس کہ وہ جو شائرہ ہیں انہوں نے یہ پھول جو ہے قبول کر لیا تھا کیا کہتے ہوئے کہا تھا یہ رائٹ آپشن ہے ہمارے پاس بلکل وہی جس کی مجھے ضرورت ہے یہ کہتے ہوئے انہوں نے وہ پھول قبول کر لیا تھا نمبر نائن ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس کہ کون سا وہ اثر ہے یا تاثر ہے جو کہ اس پھول نے اس کاسٹ آن دا پوئیٹس شائرہ پر چھوڑا تھا تو اس کا رائٹ آپشن ہے ہمارے پاس وہ جو ہے مصبت سوچنے لگ گئی تھی ان پر مصبت اثر ہوا تھا اس پھول کا نیکسٹ ہے ہمارے پاس نمبر 11 اور پھر انہوں نے کیا کیا میں نے وہ فلاور کون سا فلاور ہے یہاں پر تو ہمارے پاس رائٹ آپشن ہے بھی کیونکہ وہ پھول سوکا ہوا تھا تو وہ مرچایا ہوا پھول تھا وہ ویلٹیڈ فلاور جو ہے وہ اپنے ناک کے قریب لے گئی یعنی کہ اسے سونگنے کی انہوں نے بریٹینڈ کیا نمبر 12 ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس کہ وہ جو نوجوان لڑکا تھا وہ کس طرح سے نظر آ رہا تھا جب وہ پھول لے کر آیا تھا تو اس کا رائٹ آپشن ہے ہمارے پاس اس کا مطلب ہے کہ یہ تینوں آپشن ہی ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑکا جو تھا ٹائرڈ تھکا ہوا تھا آوٹو بریتھ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی ایکسائٹیڈ اور وہ پرجوش بھی تھا یہ تینوں ہی اس طرح سے اس لڑکے میں اس ٹائم یہ کوالیٹیز تھی جب وہ اس پوئیٹیز کو فلاور دے رہا تھا تو اس لیے اس کا آپشن آئے گا ہمارے پاس all of these کہ یہ سب کا سب نمبر تھرٹین ہے ہمارے پاس for the world was intent on dragging me dash کیونکہ یہ دنیا جو ہے intent ارادہ کیے ہوئے تھی dragging me مجھے گھسیٹنے کا کہاں گھسیٹنے کا dash down نیچے گھسیٹنے کا right option ہمارے پاس بھی down نمبر 14 ہے ہمارے پاس after living a lesson from the blind boy the poetess woved dash کہ اس اندھے لڑکے سے سبق سیکھنے کے بعد the poetess woved وہ جو شائرہ ہے woved mean ہوتا ہے promise وعدہ کرنا اس نے کیا وعدہ کیا اس نے یہ وعدہ کیا right option ہے ہمارے پاس d to see the beauty in life کہ وہ زندگی میں خوبصورتی دیکھیں گی مطلب ہر چیز میں خوبصورتی تلاش کریں گی انہوں نے اپنے آپ سے یہ اہد کیا نمبر 15 ہے ہمارے پاس its short smells pretty and its dash too یقیناً اس کی خوشبو پیاری ہے اور یہ right option ہے a beautiful اور یہ خوبصورت بھی ہے نمبر 16 ہے ہمارے پاس he held it mid air without dash اور plan اس نے اسے held it mid air ہوا میں اچھال دیا بغیر کسی کس کے right option ہے d reason کہ بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی منصوبے کے اس لڑکے نے پھول کیا کیا تھا ہوا میں اچھال دیا تھا نمبر 17 ہے ہمارے پاس disillusioned by life with good reasons to dash تو اس کا right option ہے ہمارے پاس d front یعنی کہ جو ہمارے پاس disillusion کے ناپسندیدگی ہوتی ہے اور جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں اس کو ہم دور کیسے کر سکتے ہیں with good reasons اچھی وجہات کے ساتھ ہم انہیں دور کر سکتے ہیں نمبر 18 ہے ہمارے پاس the poetess that she must take the flower or the boy dash right option ہے ہمارے پاس see would not leave شائرہ نے سوچا کہ انہیں یہ پھول جو ہے ضرور لے لینا چاہیے ورنہ لڑکا جو ہے would not leave یہاں سے نہیں جائے گا 19 ہے ہمارے پاس the poetess heard her voice cure tears shone when she discovered dash کہ شائرہ کو اپنی آواز کامتی ہوئی محسوس ہوئی آنسو چم کے when she discovered جب انہوں نے یہ دریافت کیا یا انہیں یہ بات پتا چلی کون سی بات پتا چلی right answer ہے ہمارے پاس see the boy was blind کہ وہ لڑکا اندھا تھا جب انہیں پتا لگا کہ لڑکا اندھا تھا تو وہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آگئے اور ان کی آواز کامپنے لگ گئی next mcq ہمارے پاس 20 i sat there and wondered how he managed to dash میں وہاں بیٹھی رہی اور اس بات پر حیران ہوتی رہی کہ کس طرح سے وہ انتظام کرتا ہے کس چیز کا right option ہمارے پاس see see یعنی کہ دیکھنے کا کہ کس طرح سے وہ دیکھنے کا انتظام کرتا ہے 21 mcq ہمارے پاس how did he know of myself indulge dash کہ کس طرح سے اسے میری حالت زار کا پتہ چلا تو right answer ہے d plight کہ اسے کس طرح ان کی جو حالت زار ہے کہ یہ اکیلی بیٹھی ہوئی ہے اس کا پتہ چلا number 22 mcq ہمارے پاس what was the attitude of the world toward her دنیا کا رویہ اس عورت کے ساتھ کیسا تھا تو right answer b it dragged her down یہ دنیا انہیں نیچے گسیت رہی تھی 23 mcq ہمارے پاس the park bench was dash as i set down to read کہ park کا bench جو ہے وہ کیا تھا جب میں وہاں پڑھنے کے لیے بیٹھی تو right option ہے d deserted کہ park کا bench جو ہے وہ بلکل ہی ویران پڑھا ہوا تھا جب میں وہاں پڑھنے کے لیے بیٹھی 24 mcq ہمارے پاس and set with great dash اور لڑکے نے کہا کس طرح سے with great کیا تو اس کا right answer ہے ہمارے پاس d excitement لڑکے نے بہت ہی پرجوش ہو کر کہا look what i found دیکھو مجھے کیا ملا ہے 25 mcq ہمارے پاس the wilted flower presented to the poet became dash when the poet find out that the real light and beauty lies within us کہ وہ مرجھایا ہوا پھول ہے presented to the poet جو کہ اس شائرہ کو پیش کیا گیا تھا became dash تو وہ پھول کیا بن گیا تھا right answer ہے ہمارے پاس see a beautiful flower جب شائرہ کو پتا چلا کیا کہ the real light and beauty lies within us کے اصل جو خوبصورتی ہے اور اصل روشنی جو ہے وہ ہمارے اپنے اندر چھپی ہوتی ہے جب انہیں اس بات کا احساس ہوا تو ایک دم سے وہ مرجھایا ہوا پھول انہیں بہت ہی خوبصورت پھول لگنے لگا نیکس ہے ہمارے پاس نمبر ٹوینٹی سیکس آفٹر ہر انکاؤنٹر وی دا بوائے دا پوئیٹرز ڈسکورڈ دیٹ ڈیش کہ جب ان کا اس لڑکے سے سامنا ہوا تو جو شائرہ ہیں انہیں کیا انہوں نے اپنے آپ کو کیا پایا کیا دریافت کیا انہوں آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے اس پھول کو بہت ہی خوبصورت بنا دیا تھا تو رائٹ آنسر ہے ہمارے پاس ای پوزیٹیو اپروچ اوف پوئیٹس کہ مصبت جو نکتہ نظر ہے شائرہ کا مصبت نکتہ نظر نے اس پھول کو بہت خوبصورت بنا دیا تھا تو یہ تھے ہمارے پوئیم دی موسٹ بیوٹیفل فلاور کے کچھ ایم سی کیوز آپ نے انہیں اچھے سے اسی طرح پرپیئر کرنے ہیں